اللہ علیہ ورحبان ورحیم میرے پیارے بیٹن اور بھائی امید کرتے ہوں کہ ہم سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکیب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکیب کر لے تاکہ ہمارے تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں محبت کا چاہت کا لیکن اس سے پہلے آپ سے یہی گزارش کی جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے مدد کریں یا ہم آپ کو عمل کر کے دیں یا کوئی وظیفہ کر کے دیں تو ضرور ہم سے جو ہے آپ بات کر سکتے ہیں ہمارے ایمیل پر صرف آپ کو ایمیل پر جواب دیا جائے گا فیس بوک ہمارا ہے لیکن وہاں پر میں نہیں ہوتی تو ایمیل پر جو ہے کیونکہ وہاں پر جن سے میرے دوسرے مطلب کہ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں مدارس کے وہ بچی ہیں جو ان سے ہیں وہ ان کو سنبھالتی ہیں تو آپ مہربان کر کے ایمیل پر زیادہ جلدی رابطہ ہوتا ہے تو ایمیل پر آیا کریں پھر اگر میری اپنی مرضی ہے میں آپ کو نمبر دوں یا پھر آپ کو میں میسنجر پر بھیجوں یہ میری مرضی ہے آپ پر رابطہ جو ان سے ایمیل پر کیا کریں تو سب سے پیاری عادیز کی طرف چلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا اس جیس کا خیال ہے کسی کے کبھی بھی ایب نہ دکھا کرو کبھی کسی کا ایب دیکھو بھی تو چھپا لو کیونکہ یہ مسلمان کی علامت ہے مسلم ہونے کی علامت ہے ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے بہن بھائی کا ایب چھپانا بہت اچھی بات ہے ہم ان کے ایب جو ان سے ہیں نہیں دکھا سکتے آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے لگی ہوں ایک عمل کی طرح ہے یہ وظیفہ کا عمل زیادہ ہے آپ نے ساتھ کنکرییں لینے ہیں کنکری پتھر جیسے ہوتے ہیں کنکر لینے ہیں آپ نے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کے کم مز کم مطلب کہ تیاری ایک دن کا عمل بتانے لگی ہوں صرف ایک دن کا کنکر پکڑ کے ساتھ کنکرییں ساتھ کنکرییں پکڑ کے آپ نے اپنے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں پکڑ کے اور ایک ہاتھ ایک کاغذ آپ تیار کرو ایک کاغذ کے اوپر اپنا نام پہلے اپنا نام پھر والدہ کا نام اب آپ نے اپنا نام اور والدہ کا نام کیسے لکھ رہے ہیں دیکھیں آپ ہے مطلوب ٹھیک ہے نا اور آپ ہی طالب دونوں ہی رکھ لیں ٹھیک ہے نا آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور اس کے بعد اگر آپ جس سے پیار کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اس کا نام بھی لے سکتے لیکن اگر آپ کو اس کی والدہ کا نام بس پتا اس کی والدہ کا نام نہیں پتا تو پھر آپ اپنا ہی نام لے سکتے ٹھیک ہے نا یہ ہمزاد کی طرح عمل کرتا ہے جیسے کہ میں بتاتی جاتے ہیں ہمزاد کی عمل یہ وہ تو پھر یہ ہمزاد کی عمل کی طرح کام کرتا ہے اپنی ہمزاد کو ہی حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کے جس کو ہم بلا رہے ہیں جسے ہم پیار کر رہے ہیں اس کے دل میں آگ لگانے کے لئے ٹھیک ہے نا اب وہ کنکری ہیں جو انسی ہے نا ایک سیدھے ہاتھ پہ وہ پکڑ لیں الٹے ہاتھ میں کاغذ پہ لکھا ہوا وہ نام پکڑ لیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کہنا ہے سات سو چیاسی مرتبہ سات سو چیاسی مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھوک مارنی ہے سیدھے ہاتھ پہ پہلے ماریں پھر الٹے ہاتھ پہ پھوک تمہارے سات سو چیاسی مرتبہ اب جب سو پہ آپ آؤ جب بسم اللہ کے سو پہ آپ آؤگے تو پھر آپ نے اپنا نام اور اس اپنی والدہ کا نام اور اس لڑکی کا نام یا لڑکے کا نام جس کو آپ مسخر یا میاں بیوی ہیں تو اپنی دیکھیں اگر شوہر ہے یا بھائی ہے یا عورت ہے تو اپنے شوہر کا نام اور اس کی والدہ کا نام لازم لے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے اگر آپ کو عمل کی سمجھ نہیں ہی آتی ایک لفظ جو ان سے ہے آپ کو دوبارہ سے سمجھا دیا جائے گا ہمارے چینل پہ آکے پہلے اپنا استخارہ کروائیں جو عمل آپ کے نصیبیوں کا وہ آپ کو دے دیا جائے گا پریشان نہیں ہوں ٹھیک ہے تو یہ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور اس کا اور اس کی والدہ کا نام جو اس کے لیے جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں یہ کرنا آپ نے دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اب جو کنکرییں ہوں گی وہ آپ نے لے جا کہ ایک کنکری جو ان سے ہے مطلب کہ جہاں پہ پانی ہو یا تو آبشار ہو یا دریا ہو یا پھر جیسے کراچی ہے تو وہاں پہ سمندر ہے وہاں پہ کنکرییں لے جائے اگر وہاں پہ بھی نہیں ملتا تو پانی تھوڑا سا زیادہ ہو ٹپ ہو ٹپ پانی بہت مطلب کہ جیسے مطلب کہ پانی زیادہ ہونا چاہیے ٹپ ہونا چاہیے پانی کا ٹپ ہو اب آپ اس میں رکھیں تو کسی تشت میں بھی پانی لے گے تو اس میں وہ کنکرییں آپ نے مانی سات کنکرییں مارنی ہیں ٹھیک ہے اور مطلب کہ کنکری پانی میں مارنی ہیں ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ کنکرییں مارتے جائیں گے یقین مانے جس کو آپ مزخر کر رہے ہیں اتنی مطلب کہ اس کے اندر محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی جتنا پانی ہلے گا اتنی طاقت ہوگی ٹھیک ہے نا اس چیز کا بس خیال رکھے گا بہت پیارا عمل ہے اس کی قدر جانیے گا یہ وظیفہ نہیں میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کوئی میں جادو نہیں سکھاری صرف اپنے پیاروں کو جو ہے اپنی طرح مزخر کرنے کا اسلامی طریقہ جو انسا ہے آیت مبارکہ بسم اللہ کی ہے اس کے بارے میں بتا رہی ہوں ضروری عمل کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھئے گا آپ کا جو جس کو ہم مزخر کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے آپ کے پاس ایسے سر کے پل جلتا ہو آپ کے پاس آجے گا انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے آپ بس پریشان نہ ہوئے گا اپنا بہت صدق خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ